جناب سیگمنٹ ہے ہمارا صحت اور فٹنس جس میں ہم بات کہتے ہیں صحت سے جڑے مسائل کی تو ہماری صحت کو درپیش مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہماری غزائی آدات اور ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے اور بدلتے ہوئے طرز زندگی کے باعث ہمارے کھانے پینے کی آدات خاصی تبدیل ہو چکی ہیں لہٰذا اب خواتین جو ہے وہ سطح زمین کے نیچے جڑوں کی شکل میں پیدا ہونے والی سبزیوں کو پکانے کی ذہمت نہیں اٹھاتی ہیں لیکن اگر آپ کو ان کے فوائد معلوم ہو تو آپ جڑ والی ذائکے دار سبزیوں کو نظر انداز نہ کر پائیں گے اور ریسنگلی ایک تحقیق ہوئی ہے اور جس سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جڑوں کی شکل میں اگنے والی سبزیاں در حقیقت انٹی آکسیڈنٹ اور مادنیات سے مالا مال ہوتی ہیں اور تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ شکرکندی پانچ ہزار سال پہلے روایتی دواوں کا ایک اہم جوز ہوتی تھی اور آپ کو ہی جان کر بھی حیرت ہوگی کہ آلو جس کو شاید ہم کچھ نہیں سمجھتے اور ہر سبزی میں ڈال لیتے ہیں ہماری وائٹیمن کی روزمرہ ضروریات کا اکتیس فیصد فراہم کرتا ہے اور گاجر کے بارے میں برطانیہ کے محققین کا خیال ہے کہ امراض قلب اور سرطان جیسی موزی بیماریوں سے نہ صرف ہماری حفاظت کرتی ہے بلکہ یہ ہمیں جوان بھی رکھتی ہے تاہم اس سب سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جڑھ والی سبزیاں غزائیت کا پاور ہاؤس ہیں لیکن اکثر لوگ اس بار میں لا علم ہوتے ہیں کہ جڑھ والی سبزیوں میں سے کون سی سبزی کے فائدے زیادہ ہیں اور ان کو کب اور کیسے کھانا چاہیے تو اس پر آج ہم دیٹیل میں بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عروسہ توصیف ہیں کلینیکل نیوٹریشنس ہیں عروسہ آپ کو ویلکم کہتی ہے جاگلوہار میں کیسے ہیں عروسہ جڑھ والی سبزیاں روٹ ویجیٹیبلز کے حوالے سے آج ہم دیٹیل میں بات کریں گے کہ کون کون سی جڑھ والی سبزیاں ہیں ان میں کیا کیا فائدے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے شکرکنڈی کا کیونکہ یہ سیزن ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں علمی نہیں ہے سب سے پہلے شکرکنڈی جس کو ہم سیٹ پیٹیٹو انسولیبل فائبر ہو اور اگر فائبر کی بات کریں تو وہ دائجشن کے لئے کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ اگر اس میں بات ہی جائے آپ دائجشن کی تو کچھ لوگوں کو کونسٹیپیشن کا ایشو ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کو ڈائریا کا ایشو ہوتا ہے اب یہ جو ہے یہ ڈیوال فنگشنز پر فارم کرتے ہیں یہ کونسٹیپیشن میں بھی آپ لے سکتے ہو اور آپ یہ ڈائریا میں بھی لے سکتے ہو کیونکہ اس میں دونوں طرح کے فائبر ہیں جو دونوں ہی کنڈیشن میں دونوں سیچویشن کو پریونٹ کرتے ہیں اب اگر ہم نیوٹرین کی بات کرتے ہیں تو اس میں وائٹامین ایک کافی اچھے اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے ایونکہ اگر آپ ایک شرکندی ایک دن میں لیتے ہو ایک سرونگ بھی لیتے ہو تو آپ کی وائٹامین ایک ہی جو ایک ڈیلی بیسیس پر ایک رقوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایک دن کی وہیں سے ہی فولفیل ہو سکتے ہیں تو یہ پلس اس میں انٹی اوکسیدنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی بوری میں کچھ پری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو کینسر کوزنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو ریموو آؤٹ کرتی ہے آپ کی بوری سے تو اس طرح سے اس کے کچھ ایسے بینفیٹس ہیں جو کہ جسی ویسے آپ کو ایک سرونگ دن میں لینی چاہیے اور اگر آپ دن میں بھی نہیں لے سکتے تو ویکلی بیسیس پر ایٹلیس لینی چاہیے اور جس طرح میں بات کری تھی کہ پانچ ہزار سال پہلے اس کو ایسے میڈیسن کے طور پر یوز کیا جاتا تھا تو تب سے ہی یوز ہو رہی ہے اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے اگر بچوں سے شروع کریں تو ایک دن میں کتنی سرونگ ہونی چاہیے ان کے لئے بھی اور ایڈلز کے لئے بھی بیسی کے لئے دن سرونگ کی بات کریں تو ویجیٹیبلز کی سرونگ جو ہے دو سے تین سرونگ دیلی بیسی پہ ہونی چاہیے پر کیونکہ اب ان ویجیٹیبلز میں ہم تینوں ٹائم پہ ہی شکرکندی ایک دن میں نہیں لے سکتے تو ایک سرونگ جو ہے آپ کی ہونی چاہیے باقی آپ یہ کر سکتے ہو کہ جو باقی دو سرونگ ہیں وہ ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز کی سورس سے آپ لے سکتے ہو جس میں باقی اگزیمپلز بھی اچھی ہیں جیسے کہ بیٹ روٹس جو ہیں اس میں نائٹریٹ کافی اچھی اماؤن میں پایا جاتے ہیں اور وہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو کافی امپروو کرتا ہے جسے آپ کی ہارٹ ہیل جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے تو وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشیو ہوتا ہے خاص طور پر ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ یہ لیتے ہیں تو ایک تو ان کو نائٹریٹ مل رہا ہے اس سے دوسرا اس سے ان کو وائٹمین اے بھی مل رہا ہے جو ان کی ویجن کے لیے کافی امپورٹنٹ رول دے گئے بیٹ روٹ کے ہم بات دے گئے بیٹ روٹ کے بار میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے ہمارا خون بھی بڑھتا ہے اور مطلب ہماری جو لالیا نہیں آرہی ہوتی ہمارے فیس پہ ہمارا جو پیل ہو جاتا ہے ہمارا فیس خون کی کمی ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس سے پوری ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک تو فولیٹ ہوتا ہے اس میں کچھ اماؤن میں آئرن بھی ہوتا ہے اور جہاں تک بات ہے ہماری بلڈ سرکولیشن کیا پھر ہماری سکن کے گلو کی تو وہ اس طرح سے کیونکہ یہ ہماری بولی سے امپورٹیز کو ریموو آؤٹ کرتا ہے اور آپ کی لیور کو ڈیٹوکس کرتا ہے جتنا آپ کا لیور ڈیٹوکس ہوگا جتنی آپ کی بولی سے ٹاکسن سے ریموو آؤٹ ہوں گے اتنا ہی آپ کا جو فیشل گلو ہے وہ امپروو ہوگا آپ کی سکن جو ہے اس کی strength جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے تو اس لئے یہ سکن کے گلو کے لیے کافی جو ہے فائدہ مند فائدہ مند ہے اس کا انٹیک کس طرح کا ہونا چاہیے اگر ہم انٹیک کی بات کریں تو آپ جوس کی فرم میں بھی لے سکتے ہو لیکن وہاں پہ پھر یہ ڈرو بیک آ جاتا ہے کہ جب ہم جوس کی فرم میں لیتے ہیں تو فائبر پوزشن جو ہے ویجیٹیبلز کا یا کسی بھی فروٹ کا تو وہ موو آؤٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ سیلیڈ کی فرم میں لیتے ہو تو کافی اچھی بات ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائبر بھی ملے گا اور باقی نیوٹرینٹس بھی ملیں گے جسے کہ ان کی ایبزورپشن جو ہے وہ بھی بہتر طریقے سے ہو سکے گی لیکن آپ کیا سجسٹ کریں گی سالڈ کے طور پر اور مکس کر کے کھائیں یا اکیلے بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو آلٹرنیٹیو ڈیس پہ لے سکتے ہو آپ یہ کر سکتے ہو کہ ایک دن آپ اس کو سالڈ کی فرم میں لے لو پھر آلٹرنیٹیو ڈیس پہ آپ دوبارہ جب لے دیو تو آپ اس کو جوس کی فارم میں لے لو آپ اس کو دونوں طرح سے ٹرائے کر کے دیکھو کیونکہ یہ ویری کرتا ہے فرم پرسن تو پرسن کس انسان کو کس طرح سے سوٹ کرتی ہے تو وہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرین سینریو ہوتا ہے جس میں آپ نے کود ایک سپریمنٹ کرنا ہوتا ہے آپ ایک دن جوس کی فارم میں لیتی ہو آپ اس میں مکس بھی کر سکتی ہو کیونکہ نورمالی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گاجر کا جوس اور بیٹھوٹ کا جوس مکس کر کے لیے ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ سارے نیوٹرنٹ آپ کو ایک تائم پہ ان کی اویلی بلیٹی جو ہے وہ انتریز ہو رہی ہوتا ہے اس کے علاوہ تائمیں بھی کافی متر دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی بوڈی کو دیکھا جائے تو آپ کی دیجیشن جو ہوتا ہے جس تائم ایکٹیو ہوگا اس تائم ان نیوٹرنٹس کی میکسیمم آپ کی بوڈی میں ہوگی اور جو صبح 9 to 12 کا ٹائم ہوتا ہے سب سے آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے جب کوئی جوس لے سکتے ہو کوئی ویجیٹیو سلو گئے تو ان کی نیوٹرنٹس میکسیمم آپ کی بوڈی میں اچھا اور اسی طرح سے اگر آپ شام کو 6 بجے کے بعد دیکھو تو اس ٹائم پہ آپ کا متابوریزم ثور سا سلوڑا ہو جاتا ہے اور پلس آپ کی دیجیشن بھی سلوڑا ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو تھوڑا سا آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ نیوٹرنٹس ایبزورب نہیں ہوں گے مطلب آپ کی کہنا ہے کہ اگر ہمیں سالڑ یا اس طرح کی کھانے تو ہم صبح کے وقت کھانے 9 to 12 کے درمیان لیکن زیادہ تار تو ہماری کامن پریکٹس یہ ہے کہ ہم دوپہر میں دو سے تین بجے کا ٹائم ہے تو ہمارا ہی ہوتا ہے کہ کچھ اور کھائیں تو سالڑ ہم لوگ کھا سکتے تو وہ بھی ٹائم ٹھیک ہے ہمیں پھر بھی پریفر کرنے چاہیے کہ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ اپنے آپ کو ڈیٹوکس کرو اگر آپ کا جو مین پرپس ہے وہ ڈیٹوکس کرنے کا ہے خود کو تو اس کے لئے جو پریفرابل ٹائمیں ہیں وہ صبح کی ٹائمیں ہیں 9 to 12 کی اور وہ بھی یہ نہیں کہ آپ بریکفاست سے پہلے لے رہے ہو یا بریکفاست کے فورن بعد لے رہے ہو اگر آپ نے بریکفاست لیا ہو گیا تو دو گھنٹے کا یا ایک گھنٹے کا آپ گئے دو اگر آپ اسے پہلے لے رہے ہو تو اٹلیس آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے لینا ہے پہلے نہیں لینا اور اگر تو پہہ کی ٹائمیں کی بات کی جائے تو اس ٹائم بھی آپ کا میٹابولزم موڈریٹ لیول پہ ہوتا ہے نہ وہ سلو ہوتا ہے نہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ بھی آپ لے سکتے ہو لیکن زیادہ بینیفٹس آپ کو مورننگ میں ہی ملیں گے اچھا ٹھیک ہے اب گاجر کے بارے سے بات کر لیتے ہیں گاجر اور مولی کا بھی یہ سیزن ہے تو گاجروں میں جس طرح میں بتا رہی تھی کہ یہ ریسرچ بھی آئی ہے کہ ہمیں تو کانسر سے بھی بچاتی ہے جوان تو رکھتی ہے لیکن ساتھ ای ساتھ جو ہارٹ ڈیزیز ہیں ان سے بھی بچاتی ہے کیونکہ اس میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے اور یہ جب آپ کی بوڈی میں آپ لیتے ہو اس کی انٹیک لیتے ہو ملوڑ کروٹین یا جاتی ہوتا ہے پر اس کے بعد یہ ریسرچ باتیا ہے آپ کی بلڈ سرکولیشن کو مینٹین رکھتا ہے آپ کی اندر خلی پروتی ہے جو خلی کو آئی ہے جس کو ایلڈیل بولتا ہے اس کی سبworldar کیا کم کرتا ہے اور جو گود کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو ہم ایش ڈیل بولتے ہیں جو آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے کافی اہم رول پر کرتا ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کی دل کے لیے آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے کافی امپورٹنٹ رول پر کرتا ہے لیس آپ کے اندر جو فری ریڈکلز ہوتے ہیں ان کو ریموو آؤٹ کرتا ہے جسے کینسر کے اور ڈائیبیٹیز کے یہ جو سارے رسک ہوتے ہیں یہ کم سے کم ہوتے ہیں ان کے چانسز کام ہوتے ہیں تو کن لوگوں کو زیادہ یہ اس کا انٹیک کرنا چاہیے بسیکلی ایٹلیز اب آپ کچھ جب ہیلتی لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سٹارٹنگ سے ہی اپنی ڈائیٹ میں جب ہم ارلز ہوتے ہیں یا ہم تین ایجرز کی بات کر لیں تو تب سے آپ کو اپنی ڈائیٹ جو ہے تھوڑی سی مینٹین کرنی چاہیے کیونکہ وہیں سے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اس کا روٹ کوس جو ہے وہیں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اگر آپ اپنی ڈائیٹ جو ہے اس ٹائم پہ ٹھیک رکھو گے مینٹین کرو گے تو آگے جا کے اڈلٹ ہود میں یا پھر میڈل ایج میں آپ کو کم سے کم بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا پھر تو اس لئے آپ اس ٹائم پہ ٹین ایج کے ٹائم پہ یا پھر آپ اگر ابھی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیونٹ کرنا چاہ رہے ہیں دوسری بیماریوں سے مختلف بیماری سے دل کی بیماری ہیں یا آپ کو ڈریڈی کوئی بیماری ہے ڈائیٹیز ہے ہارڈ ڈیز ہے تو اس میں بھی اس ٹائم پہ بھی آپ ایڈ کر سکتے کیونکہ اس کا جب بھی آپ لوگے جب بھی ایڈ کرو گے آپ کو بینفٹ تو ملے گا اس کا اچھا اب گاجر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم پکا کر بھی کھاتے ہیں ازا سالد میں بھی بھی کھاتے ہیں تو کونسی بہتر ٹائپ ہے جس میں ہمیں کھانا چاہیے اب کیونکہ اس میں وائٹمین بی بھی ہے اس میں وائٹمین اے بھی ہے تو اگر آپ اس کو سوٹے کر کے لیتے ہو اس کی لائٹ سی فرائنگ کر کے لیتے ہو تو اس سے وائٹمین بی کی جو ایڈرپشن ہے وہ 6 ٹائمز انکریز ہو جاتی ہے لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کونسا یوز کر رہے ہو کتنی قوانٹیٹی میں یوز کر رہے ہو کیونکہ کچھ لوگ گھی میں فرائے کر دیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے بھونتے بہت زیادہ ہیں سبزیوں کو تو اس میں جو ان کی نیوٹریشن جو ان میں پائی جاتی وہ ختم نہیں ہو جاتی ملیبہ وہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ٹائم کی فرائنگ کر رہے ہو آپ کتنی ٹائم کی کوکنگ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ کافی میٹر کرتا ہے اگر آپ بہت زیادہ اس کو پود کو آورکک کر رہے ہو آپ کسی سبزی کو بہت زیادہ آورکک کر رہے ہو اگر آپ اس کو بوائل بھی کر رہے ہو بہت زیادہ ٹائم کے لیے تو خاص طور پر جو ووٹر سولیبل وائٹیمنز ہوتے ہیں جیسے وائٹیمن سی یا وائٹیمن بی تو وہ ریموو آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم نے میری ویجیٹیبل بوائل کی ہے ہم اس کو تو ریموو کر کے وہ الگ سے ہم کھا لیں گے وہ جو لکویڈ ہوگا جو پانی میں اس کو پھینگے تو پھر جو اسینشل نیوٹرینز ہوتے ہیں وہ زیادہ اس طرح سے ریموو آؤٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیچ آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں بوائلنگ کے ٹائم پر لیکن اگر پکا رہے ہم اس کو سبزی کو پکا رہے تو کتنا مطبع آئیڈیل ٹائم کتنا ہونا چاہیے کہ اس کو اتنا ہم بھونے کہ اس کے اندر جو وائٹیمنز یا باقی چیزیں ہیں وہ ختم نہ ہو ایٹلیس آپ کو اتنا اس کو بھوننا چاہیے اتنا فرائے کرنا چاہیے کہ اس کی جو crunchiness ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے اچھا کیونکہ اگر وہ ختم ہو جائے گی تو ہمارے گھر والے پھر شکایت کرتے ہیں کہ سبزی کچھی ہے آپ نے صحیح درہا پکائے بھی نہیں تو یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ہمارا کوکن میرے خیال سے سٹارٹنگ سے ہی خراب ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح کھانا ہے کس طرح پکانا ہے دوسرا ہم اس کا جوس بھی پیتے ہیں اگر بچوں کو دینا ہوتا ہے تو وہ رو سبزی نہیں کھاتے ہیں تو ہم کاجر کا جوس اس کے اندر مکس کر کے آج کل کینو کا موسم ہے تو کینو اور کاجر کا مکس کر کے دیتے ہیں تو کیا تب بھی اگر کوئی چیز مکس کریں گے تو اس کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی یا نہیں وہ وہ دیپینڈ کرتا ہے کچھ فوڈ کومبینیشن ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کے نیوٹرینٹ لوس بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی چیز لے رہے ہو جس میں آئرن زیادہ ہے اس کو اگر آپ کسی ڈیوی پروڈکٹس کے ساتھ لے رہے ہو دودھ کے ساتھ لے رہے ہو یا دہی کے ساتھ لے رہے ہو تو نہ ہی دہی کی کیلشم ابزورب ہوگی آپ کے اندر نہ ہی وہ آئرن ابزورب ہوگا تو یہ چیزیں میں کافی کمبینیشن جو ہے ہم بہت زیادہ اکسا یہ کرتے ہیں کہ بہت سے تین سے چار چیزوں کو کمبائن کر کے ہم اس کو پھر پیارنگ کر کے وہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس چیز میں بھی کچھ ہی ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز میں آئرن بھی ہوگا کچھ حد تک آپ کیلشیم بھی ملے گا پوتیشیم ہوگا مگنیشیم ہوگا اب آئرن کی ابزوربشن جو ہے وہ کیلشیم سے بھی سٹر ہوگی مگنیشیم سے بھی سٹر ہوگی تو اس طرح سے اگر آپ اس کو سپریٹی لیتے ہو اور اگر آپ کمبینیشن کرنا بچھا رہے ہو تو دو سے زیادہ چیزوں کا آپ نہ کرو تو وہ زیادہ بیٹر ہے اچھا گاجر اور کینو کا جس طرح کمبینیشن کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے ہاں وہ ٹھیک ہے اس میں ایسا کوئی پروبلم نہیں ہے کیونکہ گاجر کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی وائٹیمن ای ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک کینوں کو دیکھا جائے تو ان میں بھی مارٹوں میں بھی وائٹیمن سی ہے تو یہ دونوں جو ہیں ایسیلی اگزورب ہو سکتے ہیں یہ اچھا کمبینیشن ہے اس کو پیا جا سکتا ہے بچوں کے لیے خاصتوں پر رو جو ویجیٹیبلز ہیں اور یہ روٹس ویجیٹیبلز ان کو کھلانا کتنا ضروری ہے بچوں کو ورائیٹی بہت پسند ہوتی ہے اگر آپ ان کے سامنے ڈیفرنٹ کلرز جو ہے وہ انٹروڈیوز کروا گے اور پلس دیفرنٹ شیف میں کارٹون کی شیف میں اور اس طرح سے آپ ان کو انٹروڈیوز کروا ہوگے تو وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ دیپرنٹ کرتا ہے کہ آپ سٹارٹنگ سے ہی ان کے ٹیسپرز جو ہیں اس طرح سے دیویلپ کروا ہو کہ آگے جا کے ان کو یہ چیزیں وہ خود بھی پریفر کر رہے ہیں لیکن ہم بچوں کو خاص طور پر سبزیوں کے ٹیسپرز جو ہے وہ دیویلپ نہیں کراتے ہیں ہم میٹ کا کرا دیتے ہیں ہم چکن کا کرا دیتے ہیں ہم باقی چیزوں کا جو اس کو سوتے کر کے اور اس کی گریوی بنا کے وہ کرا دیتے ہیں لیکن ویجیٹیبلز ہم لوگ نہ ان کو رو کراتے ہیں اور نہ ہم ویسے کرا دیتے ہیں اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ ہم جب بچوں کی کومپلیمنٹری فیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں مطلب جب چھ ماں ہو جاتے ہیں ان کو بیسپیٹ پر یا پھر اومولا ملک پر تو اس کے بعد ہم کسی میٹی چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم میٹی چیز سے دے دیتے ہیں ان کو ہم سیری لیک دے دیتے ہیں تو ایسی میٹی چیزیں دیتے ہیں جن سے ان کے تیسپیٹس ڈیویلپ ہی نہیں ہوتے کہ وہ ویجیٹیبلز لے سکیں یا پھر وہ چاول یا گریمز وغیرہ کی طرف آسکیں تو وہاں سے یہ پروبلم سٹارٹ ہوتی ہے ہم سٹارٹنگ سے ہی سٹارٹ ہی ہم ویجیٹیبلز سے لیتے ہیں ان کو ہم پیوری کے فارم میں سٹارٹ کریں تو پھر یہ ہوگا کہ ان کی تیسپیٹس ڈیویلپ ہوں گے اور وہ وہ چیز بھی کھا لیں گے سبزیاں بھی کھائیں گے اور میٹی چیز کے لیے تیسپیٹس ڈیویلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سبزیاں جو ہیں وہ بچے کھا لیتے ہیں لیکن سبزیاں جو ہیں وہ بہت مشکل سے کھاتے ہیں تو سٹارٹ ہمیں سبزیوں سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے جناب آلو کی بات رہ گئی ہے آلو جو ہر سبزی میں آ جاتا ہے اور جس کو ہم شاید کچھ بھی نہیں سمجھتے کچھ نہ سمجھ رہے تو ہم کہتے ہیں جلو آلو پکا لو تو آلو کے حوالے سے بتائیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں آلو میں سب سے پہلے وائٹیمن سی ہوتا ہے ہوتا ہے پر یہاں پہ ایکسپشن آ جاتی ہے ڈیابیٹک پیشنس کی کیونکہ انہیں منع کیا جاتا ہے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ اس میں کافی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی بولی میں گلوکوس میں کنورٹ ہوں گے اور آگے سے پھر کمپکیشن ہوتی ہیں اس کی ریزے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے ہم زیادہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ وہ آلو کے بجائے شکرکندی اگر یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ پریفرابل رہتا ہے کیونکہ اگر ہر چیز کا ہے گلایسامک اندیکس ہوتا ہے دیابیٹک پیشنس کے لیے تو اگر ہم آلو کا دیکھیں تو اس کا گلایسامک اندیکس کافی زیادہ ہوتا ہے پر اگر اگر باقی بینیفٹس دیکھے جائیں تو اس میں ویٹامین سی بھی ہے جو آپ کی امیون سسٹم کے لیے آپ کی امپورٹن طور پر کرتا ہے ویڈ بلڈ سیلز کی پروڈکشن کرواتا ہے اور انفیکشن کو آپ کی بوری جو ہے ایزیلی فائٹ آف کر سکتی ہے تو ویٹامین سی اس لیہا سے کافی امپورٹن اور پوتیشیوم ہوتا ہے جو کہ آپ کی بلڈ پریشر کو نورمال رکھتا ہے صوری ایڈ بلڈ رڈمیں یہ اچھا ہوتا ہے کہavesرو کنک اس لیکن نورمال رہ سکتے ہیں لیکن االوس ٹا بہر ب города ہم MARK ہم لوگوں کی اس وRPois ہے کہ ہوجے پروڈ پروڈو ہے اگر کوئی چیز ڈinga نہیںせてortق سکتے ہیں ہم پر گلتئی کرتے ہیں ٹھیکی اس ویٹامین چength racks پر گلٹے ہیں وہ نہیں مل پاتے ہیں تمہارے زیادے کرتے ہیں بائلنگ سے فائٹمائن چeri جو ہے آپ کو بائلنگ کرلے ہیں یا پھر ہم اس کی گریلنگ کر لیتے ہیں اگین گریلنگ سے وائٹمین بی جو ہے وہ ریموو آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیسے کھائیں ہم؟ آلو کیسے کھائیں؟ کچھا تو کھانی سکتے تو پھر کیسے کھائیں؟ آپ یہ سکتے ہو کہ آپ اگر آلو بوائل کر لیے تو آپ اسی پانی کو اس کی کوکنگ کے لیے فردر کوکنگ کے لیے یوز کر لو پھر اسی یہ ہے کہ اٹلیس جو نیوٹرینٹس اس سے نکلیں ہیں جو گریوی میں ہیں وہ آپ میں واپس تو جائیں گے ریٹین ہوں گے آپ کے اندر پھر ریموو آؤٹ نہیں ہوں گے اتنی جلدی اچھا تو ایبسورپشن بھی تھوڑی بہتر طریقے سے ہوں گے پلس آپ اس کی بیکنگ بھی کر سکتے ہو اور مایکرو ویویگ بھی کر سکتے ہو چھیک ہے جی عروسہ توسیف کلینکل نیوٹریشنسٹ ہمارے ساتھ موجود عروسہ thank you so much for your coming